انگیجمنٹ کا ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ چیپ منسٹر انگیجمنٹ کا کوئی فارمولا لے آئے وہاں پہ کچھ محرومیاں ضرور ہیں اور جنون ریزنز بھی ہیں رائٹ تو ایسوسیشن بھی ہے، فریڈم اپ ایکسپرشن بھی ہے انکروورشن چیزیں کرنے سے کسی کا مقصد حال نہیں ہوگا انہوں نے پہلے بات دیئے کہ ہمیں ان سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تیجی آئی ایس پی آر نے بلکل کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم آئے ہم کو چاہی پلائیں گے چیپ منسٹر نے بیان دیا ہے کہ جو اداروں کے مخالف ہیں ان کو ہم پیشہ کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں، انٹرسنگ بیان ہے گلد بلدستان کی چیپ منسٹر کی طرف سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں اول تو یہ بات تیک کرنی ہے کہ وہ جن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ گلد بلدستان میں شیڈول فورٹ آلڑی لگا ہوا ہے چیپ منسٹر کو جو سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایس آناسور جس کو وہ سمجھتا ہے یا ان کے اس پرٹیکل آرڈیالوجی کو نہیں مانتے تو ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے تو انگیجمنٹ کا ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ چیپ منسٹر انگیجمنٹ کا کوئی فارمولا لے آئے اور سیاسی دائرے میں لانے کی کوشش کریں لوگوں کو وہاں پہ کچھ محرومیاں ضرور ہیں اور جینون ریزنز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور سیاسی جو قیادت ہوتی اس کا ذمہ داری اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے یہ ایک سیکیورٹی ایجنسی کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا ریمیٹ اور ان کا ڈومین وہ بنتا ہے ایک چیپ منسٹر کا ڈومین یہ بنتا ہے کہ وہ اس کا بیان اس طرح ہو کہ گلگت بلکستان میں جتنے بھی سیاسی طور پر مخالفین ہیں یا وہ لوگ جو ایک پرٹیکلر ایڈیم کو فالو کرتے ان کو کیسے قومی دائرے میں لائے جائے یا سیاسی عمل کے اندر ان کو لائے جا سکے تو یہ میرے خال میں چیپ منسٹر کو سیاسی بلوغت دکھانی چاہیے اور یہ اس طرح کے بیانات بہت ہی سمجھ لیں کہ اس کے لئے گلگت بلکستان کے جو فریجائل پرولٹیکل سسٹم ہے اس کے لئے بہت ڈیمیجنگ ہے تو میرے لئے تو یہ کوئی اچھا بیان نہیں لگتا جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کا آئین ہے گلگت بلکستان کا آرڈر بھی ہے پاکستان کا آئین بھی ہے جہاں پر پرویجنز موجود ہیں جس میں یہ بات واضح ہے کہ آہ رائٹ ٹو اسیسیشن بھی ہے فریڈم اپ ایکسپرشن بھی ہے اس کو منیج کیسے کرنا یہ پولٹیکل قیادت کے ذمہ داری ہوتی ہے دیکھ کانسٹوشن آپ کے ایک براڈر فریم مرک دیتا ہے جس کا اندر یہ سارے جو بنیادی آزادیاں ہیں ان کی گرانٹی ہوتی ہے لیکن ان کو منیج کرنے کا طریقہ کار پولٹیکل پیسیشن میکرز ملکے کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو چونکہ مرکز میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کے حکومت کا جو رویہ ہے سیاسی مخالفین کے طرف آہ اوورال سیاسی نظام کے حوالے سے وہ رویہ ریفلیکٹ ہو رہا چھی منیج سے گلگت بلکستان کے اس بیان میں بھی مجھے لگتا چھے خاصے برین واشنگ کی گئی یہ چھے منیج سر صاحب کی تو اس طرح اگر یہ منیج سر آگے چلنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی محاذرائی کی طرف جانے کا راستہ دکھا رہا ہے عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ان کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو ٹوپل کیا جائے اور اس کے لیے ملیٹری کو وہ پرووک کر رہے ہیں دوسرے انہوں نے بیان یہ دیا کہ اگر پی ایم کو ٹوپل نہ کر سکے تو پھر چیفہ بارے میں سٹاف کو آہ ہٹایا جائے میرے خیال میں یہ بڑا پرووکیٹیو قسم کے بیانات ہیں یہ سیاسی مچورٹی اس میں نظر نہیں آتی ڈی ای ایس پی آر نے اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے جو چیزیں بتائی وہ بڑی آبجیکٹیو اور لوجیکل ہیں انہوں نے پہلے بات دیئے کہ ہمیں ان سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس طرح آرمی کو یا ملیٹری کو کرنے سے بڑے نقصانات ہوتے اس سے پرائیم نیسٹر کو بیان جا چکا ہے اس کو سمجھنا چاہے کہ یہ اس طرح کے بیانات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر جیسے پی ڈی ایم کے مولانا حضور ریمان صاحب نے کہا کہ ہم پن ڈی بھی جا سکتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتائے کہ ہم جی ایس کیوں کا سامنے جائیں گے لیکن پن ڈی کی جب بات کی تو اس کے جواب میں یہ آپ کا ڈی جی ایس پی آر نے بے کل کیٹیگوری کے لی کہا کہ وہ آئے ہم ان کو چاہے پلائیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بات پی ٹی آئی کا نیریٹیو ہے اس میں اور ڈی جی ایس پی آر کے نیریٹیو میں بہت فرق ہے اور انہوں نے اپنا آپ کو ڈی سوسیٹ کیا ہے پورے اس عمران خان کے نیریٹیو سے تو میرے خواہ میں پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ لینے چاہے کہ اسی طرح کنٹوورشل چیزیں کرنے سے کسی کا مقصد حل نہیں ہوگا اور پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک مل سکتا سیاست موسیقی 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 موسیقی